تو تنسی کا پودا جتنا آوشک ہے دھرتی پر اتنا پیپل کا بھی آم کا بھی آملے کا بھی ایسے ہی گائیوں کا ہونا یا ہرنوں کا ہونا یا سنگوں کا ہونا یا باغ چیتے کا ہونا یا بلی چوئے کا بلی اور چوئے کا دیکھیں کیسے ملے چوہ بلی کا آہار ہے بلی کا ہونا بھی جتنا جروری ہے اتنا چوئے کا ہونا بھی جروری ہے نہیں بھگوان نے اتنے سندر سندر پسو پکشی بنائے ہیں یہ نہیں کہ یہ سماج پرتیگیا کر بیٹھا ہے کہ میں تمام کو جب تک نشٹ نہیں کر دوں گا سارے چورہ سلا کیوں نہیں جب تک میرے پیٹھ میں نہیں چلے جائیں گے تب تک میں چین نہیں لوں گا نہیں ابھی بھی یوٹرن لے سکتا ہے سماج گریجوالی شٹیپ بائی شٹیپ سماج کو واپس اسی دشام آ جانا چاہیے جہاں سے پت بھرشت ہوا ہے جہاں سے گرا ہے شاکاری بھوجن کو ہی بھگوان نے ستو گونی بھوجن بولا ہے اور یہ سکھ پردان کرنے والا ہے اسی بھوجن کے اندر بل ہے بودھی ہے دیکھئے کتنے گونے آیو آیو کو بڑھانے والا شد شاکاری بھوجن آیو ستو بودھی کو بڑھانے والا آیو ستو بل آروگیا بل بل پردان کرنے والا لوگ سوچتے ہیں بھوجن شاکاری ابھی ابھی دو دن پہلے کسی میں ڈینمارک کے ایک بھکتی کے ساتھ بات کرتا تھا وہ بھی تھوڑی تھوڑی ہندو فلسفی کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں پیر نام ہے ان کا ان کو میں بول رہا تھا کہ میں بیجیٹیرین ہوں میں بیجیٹیرین فیملی میں میرا جنم ہوا بیجیٹیرین تو آپ گاجر کھا کے رہتے ہیں you eat only carrot کیسے جیتے ہیں آپ اور آپ سوست رہتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں جن کا جنم جن کی سات پیڑیاں مان سے ہی کھاتی چلی آ رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بینا مانس کے آدمی کیسے رہ سکتا ہے لیکن ہمارے بھارتیے لوگ تو اس بات کو اور سائنٹسٹ اور آئر وید کے شود کرتا بڑے 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 بیدوان وید ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ شاہ کا آری بھوجن جتنا شدھ اونچی ماترہ میں کیا جائے گا اتنا ہی آئیو کو بل کو بڑھانے والا ہے سوست آرگی کو بڑھانے والا ہے اور جن کے انباویں جن بجرووں کے جو آج بھی جمین پر ہیں چاہے وہ بھارت میں ہو یا موریسس میں ہو یا امریکہ میں ہو ان کو معلوم ہے کہ شاہ کا آری سچا بھوجن ہے چاہے آدت غلط پڑ گئی ہو یوٹرن نہیں لیا ہے ابھی تک غلط دشاہ کو چل دیئے ہو یہ سواد کے گلام بن کر کے بات الگ ہے لیکن ان کو معلوم ہے آئیو ست بل آرگیا سکھ پریتی ویوردنا سکھ یعنی سکھ کا دینے والا آنند کا دینے والا اور پریتی یعنی ہردہ میں پریم جاگریت کرنے والا شاہ کا آری بھوجن ہے دوسرا نہیں آئیو ست بل آرگیا ست بل آرگیا ست بل آنی بدھی گرگرو گرن صاحب میں بھی یہ وانی آتی ہے کہ جیسا ان کھاؤگے ایسی بدھی بنیں گی ایسا ہی من بنے گا تو تو بھوجن کا ہی تو سارا شریر ہے اور بھوجن کا ہی بلڈ بنتا ہے بھوجن کا ہی ویریے بنتا ہے اور بھوجن کا ہی اور جو ارک جیسا اچھ ستر کا انس ہے وہ ہی تو بدھی اور من بنتا ہے ایشور ایک ہے لینے اس کو پانے کے لیے تو سڑھیاں چاہے چھوٹی سڑھی ہو یا سب سے انتیم ہائیسٹ سڑھی ہو بھگوان کے دھام کو جانی کی تو تارتہ میں تو ایک ہی ہے دو نہیں کہ شریر الگے اور من الگے اور بدھی الگے نہیں یہ بھوجن کا ہی شریر ہے اور اس بھوجن کا ہی جو سار روپ ہے تتو روپ ارک جو نکلا ہے وہ ہی من ہے بدھی ہے بچار ہے اہنکار ہے انہی سے ایک ستوگون برتی پرگٹ ہوتی ہے انہی سے رجوگونی بھوجن سے اور انہی سے تاموگونی برتی پرگٹ ہوتی ہے بچار دارہ پرگٹ ہوتی ہے بھاونہ کے اوپر اس کا پورا اثر پڑتا ہے آپ کی پیوریٹی کے اوپر اس کا پورا اثر پڑتا ہے بھوجن کا اس لئے رگویت کے سوتر ہیں اہار شدی ستو شدو ستو شدی درو اسمرتی اسمرتی لبدی سرب گرنٹی نام بپرموکشہ جس بھیکتی کا اہار شد ہوتا ہے اس کا انتہہ کرن شد ہوتا ہے انتہہ کرن کیا من بودھی اینکار اور چت کے وچار چت یا وچار کے اندر یہ من روپی دیپارٹمنٹ کا ایک کھنڈ ہے ایک دیپارٹمنٹ ہے من کا جس میں وچار اٹھتے ہیں اور شانت ہوتے ہیں من کے اندر روپ میں ہے اس کی شاکھاؤں میں بیچار ہیں سے سونگ کر کے توجہ سے اسپرش کر کے کیا اسپرش کر رہے ہیں کس سے ہاتھ ملا رہے ہیں کس کا آلنگن کر رہے ہیں کیا اسپرش کر رہے ہیں رجوگن اسپرش کر رہے ہیں یا تموگن یا ستوگن کوئی سنت کے چرن اسپرش کر رہے ہیں یا کوئی بیشہ کا آلنگن کر رہے ہیں اس کا بڑا فرق پڑتا ہے اس لئے پانچوں گیان اندریہ ہی سمایت ہیں آہار کے لیے اینرڈی ریسیو کرنے کے لیے اور یہ یہ اینرڈی یہ آہار پانچ کے مادیم سے ہی بھار جاتا ہے جس جیب سے ہم سواد لیتے ہیں اسی جیب کو سارے دن چکڑ 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 کرتے رہو تو اینرڈی نشٹ ہو جاتی ہے جس آنکھوں کے مادیم سے ہم آہار لیتے ہیں ان آنکھوں کے مادیم سے نکل بھی جاتی ہے آنکھوں سے ہماری بہت شکتی بیہ ہو جاتی ہے 50% شکتی آنکھوں کے جتنے آپ کھلی رکھو گے اتنی شکتی نشٹ ہو جاتی ہے تو ریسیوینگ پروسیز ہے آہار وہ پانچ گیان اندریوں سے ہوتا ہے اس میں مکھ کیا رکھا ہے رسنا جیب ٹنگ یہ سواد ہے یہ سواد کے کاران سے ہمارے بیچار دھارائیں بدل جاتی ہیں کہیے کہ سینٹر میں یہ جیب ہے اور چاروں طرف یہ چاروں دوسری اندریہ ہے اگر جیب جیسے سواد لے گی ایسے ہی پھر یہ دوسری فنکشن کرنے لگیں گے پورا شریر بیچار دھارائی آپ کا آہار کے اوپر ریپینڈ کرتا ہے تو یہ برانچیں فنکشن کرتی ہیں آپ کا آہار بگڑا ہوا ہے تو آپ کو سننے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے دیکھنے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے سونگنے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے تب ہی تو لوگ تنبا کو سونگتے ہیں سونگنے کے تنبا کوئی بھی آتی ہے بیڑی سیگرٹ کا دھوان سونگتے ہیں اور ایک سونگنے کا اور آتا ہے وہ ہیروین اس کو جلا کے اس کو سونگتے ہیں تو آہار بگڑ گیا اس لیے سارا معاملہ گڑ بڑ ہو رہا ہے سواد بگڑ گیا نہیں سواد کے پیچھے انیک اپرکار کے اپردرو کھڑی نہیں کریں جو ہمارا واسطوں میں پرکرتی نے ہم کو بھوجن پردان کیا ہے شاہ کا آری وہ ہی کریں اس کے لیے بھگوان پریڑنا کر رہے ہیں سبھی دھرم سمپردائے شاہستر پریڑنا کر رہے ہیں اس کو سوکار کرنا ہم کو جینی کی کلا سیکھنا کا اوسر پردان ہوتا ہے کہ ہم کیسے جیون کو جیئے تب یہ پرتوی سورگ نظر آئے گی تب یہ پرتوی کا کڑکڑ پرمیشور نظر آئے گا تب یہ سنسار آپ کو تب آپ کا سر کہیں بھی جھگ جائے گا مندر جانے کی بھی جرت نہیں پڑے گی مسجد یا گردوارا نہیں آپ کو آپ کو بھگوان کی درشن جہاں آپ کی بھاونہ اور پریم امڑا وہاں ہی درشن ہو جائیں گے پیڑوں میں پنچیوں میں پشووں میں نرو میں بانرو میں بچوں میں بودھوں میں جوانوں میں پریم کی بھی نا کام نہیں چلتا پریم نہیں اس لئے تو پھوج بھانٹے گھڑے سارے سنسار کے ایک دیش دوسرے دیش سے ڈرہ ہوا ہے پریم نہیں پریم نہیں اس لئے تو ایک بھائی بھوکا مرتا ہے اور دوسرا راج مہلوں میں بیٹھا ہے بھائی 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 ب پریم کے ہردے میں جن کے ہردے میں پریم ہوتا ہے وہاں سارے گن بیدیمان ہو جاتے ہیں اور پرمیشن وہاں ہی پرگٹ ہوتے ہیں جہاں پریم ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں اس لئے کسی مان شعر نے کہا کہ جررے جررے میں جھاں کی بھگوان کی لیکن کسی آنکھ والے نے اس کی پہچان کی آنکھ تو ہونی چاہیے کوئی جعان چکشو کوئی انبھاو کا چکشو ہونا چاہیے ریلائیشن ہونا چاہیے اور وہ ریلائیشن ستوگون سے نیچے نہیں پرابت ہوتا جو ریلائیشن کی بھگوان بات کر رہے ہیں وہ ستوگونی بھگتی کے ہردے میں انبھاو ہوتا ہے اس پرمیشور کا اس پرکرتی کے سوندریے کا اس پھول کی خوشبو کو پہچاننے اور جاننے والا وہی سکس ہوتا ہے جس کے ہردے میں پریم ہوتا ہے ایک میں نے سنا ہے کسی سنت مہاتمہ جی کے موہ سے ایک مالی ایک باگ کے اندر ناچ رہا تھا کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر کے کیونکہ مالی نے ان کو بویا تھا سیچا تھا سدھارہ تھا کیاریوں کو باگ کو جب پھول کھلے تو ناچ رہا تھا اکیلا مست ایک سناروی واکنگ کرنے اس پارک میں چلا گیا اس نے بولا ارے بھائی ناچ کیوں رہے ہو کیا ہو گیا تم کو بھولو دیکھتے نہیں یہ پھول ساکشات بھگوان کے جیسے درسن ہو رہے ہیں بگیچہ مہک رہا ہے تو مجھے میں ناچ نہیں تو کیا کروں مجھے بہت آنند آ رہا ہے آنند بھگوان کا روح پہ دھیان رکھیے سچا آنند سنار نے پوچھا مجھے بتلاو تو صحیح ان پھولوں میں ہے کیا کہاں ہے بھگوان ان میں کہاں ہے آنند ان میں تو اس نے توڑ توڑ کے کھلی کھلی الگ کر دی ایک پھول کو سنار نے بلو مجھے تو ان میں کچھ ناچر نہیں آ رہا ہے تو سنار کو پھولوں میں خوشبو یا آنند کا یا پریم کی خوشبو کیسے آئے سنار کے اردے میں من مستسک میں تو سونا ہی سونا ہے وہ کسوٹی پہ جب تک نہیں کس لے اس کو کہے سونے کو بھی وہ ریجیکٹ کر دے گا جب تک پروف نہیں کرے کسوٹی نہیں اس کے لیے تو مالی کی آنکھ چاہیے مالی کا اردہ چاہیے جس مالی نے ان بیجوں کو بویا انکھر نکلے سیچا پودے بڑے ہوئے اور ان میں نانا پرکار کے پھول نکلنے لگے اور پھولوں سے خوشبو مہگ گیا پورا پاگ تو مالی ناستہ ہے مالی نے جو انبھو کیا وہ سنار کبھی سوپنے بھی نہیں کر سکتا ستوگن کے اندر انبھو اس پرماتمہ کا جلکتا ہے رجوگن تموگن میں نہیں رجوگن میں سنسار کا انبھو جلک سکتا ہے تموگن میں وہ بھی نہیں جلکتا تموگن نامی تموگن ہے تم یعنی اندکار جو اندکار میں ہی جی رہا ہے جو اندہ ہو کے اپنی جیون کو جی رہا ہے اندہ ہو کو آنکھیں دی جی سو اس نے ایسے ہی اندہ ہو کو آنکھیں دی تھی یہ میں سوچوں کوئی آنکھ پھوٹ گئی تھی اور اس کو آنکھ پردان کر دی نہیں ایسے مہا پرش ایسے جن کو بھگوان کا اوتار کہا ہے یہ ایسے چمتکار نہیں دکھاتے چھوٹے موٹے یہ تو پورے سماج کو لابانویت کرنے آتے ہیں جو اندے تھے جو اندکار میں جیون جیتے تھے ان کو آنکھیں دی تھی جی سو سنیو مردوں کو جندہ کیا تھا جو جندگی کو مردے کے سمان جیتے ہیں بیماروں کو سوشت کیا تھا جن کے من بدھی اہنکار بیمار ہیں جو اس جیون کو بیماروں کی طرح کھائلوں کی طرح جیتے ہیں بیمار جیسے بیماری ہو گئی ہو روگ لگ گیا ہو بدھی میں جنک لگ گئی ہو بیچاروں میں پالا پڑ گیا ہو ایسے چیتے ہیں بیماروں کر کے ان بیماروں کو سوشت کیا تندرست کیا جیسے چیتن مہاپروب جی نے نچایا چیتن مہاپروب جی نے ڈاکووں کو نچایا چوروں کو نچایا جن کے پاؤں کبھی ناچنا سیکھے ہی نہیں ان کو نچایا سوتوں کو جگایا کوئی بھی مہاپروس سوتوں کو جگا نہیں آتا ہے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے بہروں کو کان دیتا ہے کہ سنو ارے سنو کیسی دھنے آ رہی ہیں اس پرماتما کی مرلی بج رہی ہے مرلی کی دھن سنو ان ہواوں کے مادیم سے سروتر سنگیت بد ہے سارا بشو ذرا سنو اس کی پویتر ناموں کو سنو ان میں کتنا رس ہے ان کا پان کرو چیتنا مہا پروہ جی ہری کرشن ہری کرشن 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 ہری ہری رام ہری رام 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 ہری ہری اس کا پان کرو کورنانک دیو جی نے بھی وہی سروان شکتی دی سننے کی شکتی دی بہروں کو کان دی اندھوں کو آنکھیں دی بیماروں کو سوست کیا اور جو سوئے ہوئے ان کو جگہا جو سو رہے تھے سوتے سوتے جندگی جیتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہے سوتے آدمی کو کچھ ہوش ہوتا ہے سوئے ہوئے آدمی کے اوپر چاہے مچھر کاٹے ہیں یا ساپ نکل جائے اوپر سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کوبرا نکل رہا ہے سریر کے اوپر سے سوئے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں ہے گھر میں آگ لگ رہی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ سویا پڑا ہے کھڑنا ٹے مار رہا ہے لہذا کوئی جگہنے والا چاہیے کہ ارے مور کھڑا ہو گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بھار نکل بھاگ کے سنتوں نے یہی کہا کہ سنسار دعوانل لیڈ لو کہا یہ سنسار میں دعوانل لگی ہوئی ہے دعوانل لگی ہوئی ہے لیکن جو مورچت پڑے ہیں سوئے پڑے ہیں ان کو کیسے معلوم چلے کہ وہ کہیں گے دعوانل لگا ہے ارے مدیرہ لیں ہیں بہتشالیں ہیں کسینو ہیں کار ہمارے پاس ہے ہم پرمن کر سکتے ہیں دھن ہے پیسہ ہے کدھر آگ لگ رہی ہے بھائی ہمارا سیف ڈیپوزٹ ہے بینک میں بینک بیلینس ہے سویس بینک میں کھاتے ہیں کدھر آگ لگ رہی ہے ہم کو تو نہیں نظر آدھا یہ بیکار کی بات مت کرو نہیں جنہوں نے ریلائش کیا اس اگنی کو انہوں نے کہا کہ سنسار دعوانل ہے سنسار دعوانل لیڈھے لوکا ترانای کارونیا گھنا گھنا توم ٹاپتش کلیان گنار نوش بندے گرو شری چرنار بیندھم جنہوں نے جانا انہوں نے کہا موسیقی